اگر آپ کو کھانا پکانے کا شوق ہے اور آپ اس کا جناب کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو سپیشل ہی ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب آپ اپنا شوق بھی پورا کریں گے اور کاروبار بھی کریں گے اور لاکھوں روپے ہم انہی کا کمائیں گے پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے انٹ تک دیکھیں گے تو پورا طریقہ آپ کو سمجھ آئے گا اور جناب اس کے مطابق اگر آپ ورکنگ کر کے کاروبار شروع کرتے ہیں تو آرام سے لاکھوں روپے آپ کمائے سکتے ہیں تو چلتے ہیں جناب آج کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا اگر آپ کو پیسہ کمانے کا شوق ہے اگر آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو جناب ہمارا چینل آپ کے لئے ہم اس کے اوپر ڈیلی نئیس نئی بزنس آئیڈیا کی ویڈیو لے کے آتے ہیں نئے نئے کاروباری آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک آئیڈیا آپ اگر شروع کرتے ہیں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے جو آپ کی سوچ کے مطابق ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو شروع کر کے تو آپ اچھا خاصا پیسہ کمان سکتے ہیں اگر آپ یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اس میں ہم آپ کو ڈیلی بیس پر نئے نئے آئیڈیا شیئر کرتے رہتے ہیں تو آج کا بھی بڑا زبدس آئیڈیا جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کھانے کا شوق رکھتے ہیں کھانا پکانے کا شوق رکھتے ہیں کوکنگ آپ اچھی کر لیتے ہیں کہ کھانوں کا ذائقہ اچھا ہے تو پھر یہ ویڈیو جو ہے یہ سپیشلی آپ کے لئے اس کے اندر پوری ڈیٹیئر سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنا کاروبار کریں گے اپنا شوق بھی پورا کریں گے اور لاکھوں روپیا بھی کمائیں گے آپ کے اردگیر آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں چاہے آپ لاہور میں رہتے ہیں فیصلہ باد رہتے ہیں سیالکورٹ رہتے ہیں ملتان رہتے ہیں جس علاقے میں بھی رہتے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری فیکٹیاں بھی آپ کے اردگیر قریب کے علاقوں میں جو ہے وہ ہوتی ہیں تو آپ نے جناب ان کے ساتھ ہی کاروبار کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے ان کے پاس جانا ہے آپ نے جناب ایک لسٹ بنانی ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے ہم ہفتے کو جناب پورما بنائیں گے پیر کو ہم بریانی بنائیں گے منگل کو جناب سبزی پکائیں گے اسی طرح آپ نے پورے ہفتے کا ایک چارٹ بنانا ہے اس میں آپ نے میٹھا بھی آٹ کرنا ہے اس میں آپ نے جناب کوئی کولڈنگ بھی آٹ کرنی ہے اس کے اندر رہتہ بھی آٹ کرنا ہے تو یہ پوری ہفتے کی آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے جس میں سبزی بھی ہوگی جس میں دال بھی ہوگی جس میں چاول بھی ہوگی جس میں جناب گوشت بھی ہوگا اور اس طرح سے آپ نے ایک اچھی سی لسٹ تیار کرنی ہے ان کے آگے آپ نے جناب اپنے پاس پہلے ورکنگ کرنی ہے کہ جناب فرض کرو اگر آپ سبزی پکاتے ہیں اس کا کیا ریٹ چال رہا ہے اس کے مطابق آپ نے اس کا اپنا پروفٹ وگرہ رکھ کے اپنے خرچے ڈال کے سارا کچھ کر کے تو اس کا اپنے ریٹ آگے منشن کرنا ہے اسی طرح مرگی کا ریٹ آپ نے لینا ہے اس کی جو بھی کالکولیشن آتی ہے وہ اس کا ریٹ آپ نے لکھنا اپنا پروفٹ رکھ کے اس طرح سے ساری چیزوں کی آپ نے ورکنگ کرنی ہے ورکنگ کرنے کے بعد اس میں سارے خرچے ڈالنے کے بعد آپ نے جناب ان کے آگے اپنا پروفٹ ایڈ کر کے تو وہ لسٹ جو ہے وہ تیار کرنی ہے اپنے علاقے میں آپ نے مختلف ایکٹیوں کا وزر کرنے ہیں وہ جو بندہ آگے جناب ڈیل کر رہا ہے کوئی ایڈمن مینجر کر رہا ہوگا کوئی اکاؤنٹس والا کر رہا ہوگا کوئی لیبر کا بندہ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوگا تو ان کو جا کے آپ نے کہنا ہے کہ جناب آپ کے پاس اگر کنٹین ہے اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی ہم جناب یہ سروسیز آپ کو دیں گے کہ ہم ڈیلی کا جو لنچ ہے آپ کے جتنے بھی ورکرز ہیں آپ کے جتنے بھی سٹارپ میمبرز ہیں سب کا لنچ جو ہے وہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں ہم جناب آپ کے لیے سامپلز بھی لے کے آئے ہیں اچھے سے کھانے مختلف طرح کے آپ نے بنانے ہیں وہ ان کو جناب سامپلز بھی آپ نے دکھانے ہیں ان سے کہنا ہے جناب یہ ہم گھر کا کھانا بنا کے لے کے آئیں گے آپ کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ ساف ستری ہوں گی اچھی کوالٹی کا آپ کو کھانا دیں گے اور جناب سروسیز جو ہماری ہے وہ بھی بڑی زبدوس ہوں گی بلکل ٹائم کے اوپر آپ کو کھانا ملے گا جو ٹائم آپ ہمارے ساتھ اہگری کر لیں گے اسی ٹائم سے پہلے ہم یہاں پر ساری چیزیں لے کے آ جائیں گے اور لاکھ ہے جناب آپ کے ورکرز کو کھانا بھی کھلائیں گے آپ کے سٹاف کو بھی جناب کھانا کھلائیں گے تو ان کے ساتھ آپ نے جناب وہ سارے معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں جو آپ نے مینیو تیار کیا ہوا ہے پورے ویک کا وہ آپ نے ان کو دینا ہے کہ جناب یہ ہم مینیو دینا چاہ رہے ہیں اس کے اندر جو بھی امنمنٹ کرنی ہے وہ اپنے حساب سے آپ بتا دیجئے یا آپ کو اگر اپنا مینیو دینا چاہتے ہیں آپ اس کے مطابق ہم آپ کو ورکنگ کر کے دے دیتے ہیں تو اس طرح جب آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے پھر آپ نے ان سے یہ بھی پوچھنا کے لیے آپ کے پاس ورکرز کتنے ہیں آپ کا سٹاف کتنا ہے آپ کا جناب سینئر سٹاف کتنا ہے جونئر سٹاف کتنا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ان سے ڈیٹا سارا لے لینا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ جب آپ نے ڈسکشن کرنی ہے اپنے سامپلز ان کو کھانے کے دکھانے ہیں تو اس طرح سے کچھ ڈسکشن کے بعد آپ کا ایک معاملے میں جناب اگری ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ کھانا جو ہے وہ ہمارے ورکرز کو جو ہے وہ دیا کریں لنج کا ٹائم جو بھی ہوتا ہے میرا خیال ساڑھے بارہ سے ڈیڑھ بجے تک یا ایک سے دو بجے تک نورنلی جو فیکٹیاں وہاں پہ یہ لنج کا ٹائم جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق یہ جناب آپ کا فرض کریں ان کے ساتھ ریڈ تیہ ہو گیا مینیو تیہ ہو گیا ساری چیزیں تیہ ہو گئیں پھر کیا ہونا ہے کہ جناب آپ نے اپنا جو بھی ان کے ساتھ مینیو ڈیسائیڈ ہوا ہے جتنے ورکرز کا فرض کرو جی سو ورکر ہے تو سو ورکر کا کھانا جو ہے وہ دیلی آپ نے لنج ٹائم پروائیڈ کرنا ہے تو اس کے مطابق آپ نے جناب ساری چیزیں گھر سے تیار کرنی ہے تیار کرنے کے بعد آپ نے ٹائم سے پہلے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے ٹائم سے پہلے جائیں گے تو ارینجمنٹ کریں گے کیونکہ فیکٹی کا ٹائم جو ہے وہ فیکس ہوتا ایک سے دو بڑے کا اگر لنچ ہے تو لنچ کے دوران ہی انہوں نے سارے ورکرز کو کھانا کھلانا ہے کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے اپنا جو کام جو ہے وہ شروع کر لینا ہے تو اس لیے وہ ڈیلیئے نہیں کریں گے تو آپ نے ٹائم سے پہلے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے پہنچ کے جناب آپ نے وہاں پہ کھانا جو ہے وہ دینا شروع کر دینا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ڈیمان کریں گے جو ہمارا سینئر سٹاف ہے اس کے لیے کھانا تھوڑا سا جو ہے وہ الگ رکھیں ورکرز کا الگ رکھیں ایک طرح کا کرنا ہے ایک طرح کا ان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اگر دو طرح کا انہوں نے رکھنا تو دو طرح کا ڈیسائیڈ ہو جائے گا ریٹ آپ نے ان کے ساتھ تیکھا لی ہے یہ جناب بڑا زبدس اور بڑا مزے کا کام ہے آپ دیکھئے کہ آپ نے تھوڑی سی ورکنگ کی آپ کے وہ جناب ایک فیکٹری میں سو بندے کا کھانا جو ہے وہ لنچ جو ہے وہ پروائیڈ گرمے کا آرڈر مل گیا تو اس طرح سے ڈیلی بیس پہ آپ ان کو سو بندے کا کھانا جو ہے وہ سپلائی دے رہے ہیں تو اس میں جناب آپ دیکھئے کہ آپ کو پروفٹ بھی کتنا ملنا شروع ہو گیا باز کل فیکٹریوں میں دو دو شفٹیں بھی چل دی ہوتی ہیں ڈے کی بھی اور نائٹ کی بھی تو آپ ان کے ساتھ اگر ڈے کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ نائٹ کا بھی کر سکتے ہیں اگر سو بندہ ڈے کا ہے تو ہو سکتا ہے تیس چالیس پچاس جو ہے وہ نائٹ کے بھی ہو تو اس طرح سے آپ کو ڈے نائٹ کا جو ہے وہ آرڈر مل جائے گا اور آپ ان کو جناب کھانا سپلائی کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے دیکھیں ایک فیکٹری میں آپ کو سو ڈیٹھ سو بندے کا آرڈر جب مل گیا ڈیلی بیس پہ آپ نے کھانا سپلائی کرنا ہے تو اچھا خاصا پروفٹ جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع جائے گا جب آپ ایک فیکٹری کو اچھے طریقے سے مینج کر لیں ان کو جناب ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی شروع کر دیں پھر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہاں یار آپ ایک فیکٹری کا میں نے کر لیا ہے اس کے لیے بندے علیدہ سے ڈیپیوٹ کر دیں پھر آپ دوسری فیکٹری میں جائیں وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ اسی طرح سے جناب ڈسکیشن کریں ان کے ساتھ جناب ریٹ کریں ان کو مینیو دیں اور جناب ساری چیزیں فائنل کرنے کے بعد وہاں پہ بھی آپ سپلائی دینی شروع کر دیں تو اس طرح سے ان کے لیے اس فیکٹری کے لیے آپ سٹاف جو ہے وہ اپنا الادہ سے وہاں پہ ڈیپیوٹ کر دیں پیچھے جو کھانا بنانے والے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو اپنا سٹاف جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا کیونکہ ڈیلی بیس پہ آپ نے کھانا سپلائی کرنا ہے تو اس میں ڈیلے بھی نہیں ہونا تو اس لیے پیچھے آپ کے پاس بندے ہوں گے پیچھے آپ کے پاس سٹ اپ جو ہے وہ تیار ہوگا تو پھر آپ کھانا جو ہے وہ وہاں کے ٹائم پہ سپلائی کر سکیں گے کوالٹی اچھی دے سکیں گے سٹینڈر دے سکیں گے اس طرح سے جب آپ کے پاس ایک فیکٹی ہو گئی دو فیکٹیاں ہو گئی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم ایک فیکٹی کو اور بھی ہینڈل کر سکتے ہیں تو تیسری فیکٹی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے ایک فیکٹی سے اگر آپ کو مہینے کا فرض کریں جی کوئی لاکھ رپیہ بچ رہا ہے تو دوسری فیکٹی سے لاکھ رپیہ بچ رہا ہے تیسری سے بچ رہا ہے تو اس طرح سے دیکھئے اچھی خاصی امان جو ہے وہ آپ کو بچنی شروع ہو رہے گی تو آپ کے پاس پیچھے بھی سٹاف اچھا ہونا چاہیے آگے جو سرب کرنے والے ہیں وہ بھی سٹاف اچھا ہونا چاہیے کیونکہ فیکٹیوں میں محول بھی پڑا محول اور اچھا محول ہوتا ہے تو بندے بھی آپ کے پاس اچھے اور پڑے لکھے اور سمائیدار ہوں گے تو آپ کو جناب ریگولر آرڈر ملتے رہیں گے اور آپ کا یہ کام جو ہے یہ سالہ سال چلتا رہے گا کیونکہ فیکٹی ہیں جو ہے وہ چلتی رہنی ہے تو وہاں پہ کسی ایک فیکٹی میں بھی اگر آپ کو آرڈر مل گیا وہاں پہ لنچ کا آپ کو جناب آرڈر مل جاتا ہے تو وہ سمجھیں کہ سالہ سال آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ آرڈر پکا ہو گیا تو اس طرح سے ایک فیکٹی کو ہی اگر آپ اچھے طریقے سے چلالیں تو سالہ سال ایک تو ایگریمنٹ آپ کا چلتا رہے گا اور جناب اچھا خاصا آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا تو اگر آپ کو بھی کھانا پکانے کا شوق ہے اور جناب آپ اپنا کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ ورکنگ کریں تو اس میں جناب اچھا خاصا پروفٹ بھی ہے آپ کا کاروبار بھی اچھا چلتا رہے گا تو اس طرح سے آپ اپنا یہ کاروبار جو ہے اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھا بھی سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آج کا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اپنے کمنٹس کا ضرور اضحار کیا کریں اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوست اب آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ہو سکتا کسی اور کو بھی ضرور ہے تو اس آئیڈیا کی اور وہ اس کو دیکھ کے اس کے اوپر ورکنگ کر کے تو اپنا کاروبار شروع کر لے تو اسی طرح نئی سنے آئیڈیا اور نئی نی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے بیل کی آئیکن کو پریس کریں گے تو روز نئی نی آئیڈیا اور نئی نی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا ہماری کوشش ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کی طرف آئے تو اسی لیے جناب سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا جب لوگ جو کاروبار کی طرف آتے رہیں گے نئی نئی اپرچونٹیز نکلتی رہیں گی لوگ جو ہیں وہ گروہ کر رہے ہوں گے جب لوگ گروہ کر رہے ہوں گے تو ان کا خاندان بھی گروہ کر رہا ہوگا اور اس طرح سے پاکستان بھی جو ہے وہ گروہ کر رہا ہوگا تو اپنے کاروبار کی طرف آئیے اور نئے بزنس آئیڈیا دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے بیل کے ایکن کو پریس کریں گے تو روز نئی سے نئی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کے ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے آئیڈیا کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ آدھر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ